ایک بڑیا کا بہو نے کربایا ببھا لاچار بوڑی ماں کی کہانی جے سری کشنا مطرو درپڑ گیان گنگا یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک بار پنہ سواگت ہے مطرو آج اس میڈیو میں جو ہم آپ کو کہانی سنانے کے لیے جا رہے ہیں یہ کہانی آپ کو رولا دینے والی ہے اور گیان بردک بھی ہے اس کہانی میں آج کا ٹائٹل ہے کہ ایک بڑیا کا بہو نے کربایا ببھا لاچار بوڑی ماں کی کہانی مطرو دیکھیں گے اس کہانی میں کہ ایک بہو نے اپنی ساس بوڑی ماں کی کیوں سادھی کربائی کیسے سادھی کربائی آپ سے نبیدن ہے کہ آپ ہماری کہانی کو پورا ہی سنیں ایک کہانی اگر پوری آپ سنیں گے تو آنکھوں میں آنسو عوض سے ہی آ جائیں گے اس لیے کہانی کو پورا ہی سننا اور یدی آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے نبیدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا گھنٹی والا بٹن بھی ضرور دبا دینا کیونکہ مطرو آپ کا ایک سبسکرائب کرنا ہمارے لیے بہت مہت رکھتا ہے آئیے اب سیدھے کہانی پر ہی گوھر کرتے ہیں پریے بندو ایک سمیں کی بات ہے کسی گاؤں میں ایک بڑیا رہتی تھی اس کا ایک بیٹا تھا بیٹے کا بھی بیوہ ہو چکا تھا کیبل تین پرانڈی تھے اور کوئی نہیں تھا اس بڑیا کا لڑکا پردیس میں نوکری کرنے کے لیے چلا جایا کرتا تھا مہنوں بعد لوٹ کر کے آیا کرتا تھا اس بڑی ماں کا لڑکا اپنی ماں کے لیے چاہتا تو بہت تھا سیبا بھی کرتا تھا لیکن اپنی پتنی پر زیادہ بسواس کرتا تھا پتنی کی ادھکتر بات مانتا تھا مطرو لیکن اس بیٹے کی پتنی اپنی ساس یعنی بیٹے کی ماں سے بہت ہی نفرت کرتی تھی وہ کلٹا عورت تھی سمیں سے بھوجر بھی نہیں دیا کرتی تھی سمیں سے فانی کی بھی نہیں پوچھتی تھی کوئی سیبا نہیں کرتی تھی اور ہمیشہ اپنی ساس سے جلتی رہتی تھی نفرت کرتی تھی جب بھی بیٹا باہر پردیس نوکری کرنے کے لیے جاتا تب بھے بہو اپنی ساس کے ساتھ میں بہت ات야 چار کرتی تھی ایک دن ایسا ہوا بھے بیٹا پردیس نوکری کرنے کے لیے جب گیا تو اپنی پتنی سے کہ گیا کہ ہماری بھوڑی ماں کا بسیس طریقہ سے دھیان رکھنا اپنی ماں سے آگیا لینے کے بعد میں بھے بیٹا پردیس نوکری کرنے کے لیے جب چلا جاتا ہے بیٹا تو پردیس کے لیے چلا گیا لیکن اس بھوڑی ماں کی جو بہو تھی وہ اس کے ساتھ میں اتیاجار کرنے لگی جلم کرنے لگی بات بات پر لڑائیاں کرتی ہے سمجھ سے بھوجن بھی نہیں دیتی ہے اگر صبح کے لیے بھوجن دے دیتی ہے تو دوپہر میں نہیں پوچھتی ہے اور دوپہر کو بھوجن دے دیتی ہے تو سام کو نہیں پوچھتی ہے کبھی کبھی اس بھوڑی عورت کے لیے راتری میں بھوکا ہی سونا پڑتا ہے اس طریقہ سے بھے بہو اپنی ساس پر جلم کرتی چلی گئی اور بھے بوڑی ماں اپنی بہو کے جلم سہتی چلی گئی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے تو رو لیتی تھی کوئی بھی بات اپنے بیٹے کے لیے نہیں بتاتی تھی دوستو کچھ دنوں کے بعد میں جب اس کا بیٹا پردیس سے نوکری کر کے آتا ہے تو سرپرثم اپنی ماں کے پاس میں جا کر کے ملا ہے ساری کسل کامنا پوچھی اور کہا ہے کہ ماں تم ٹھیک ڈھاک رہی ہماری پتنی نے تمہاری سیوہ کی یا نہیں کی کوئی اتی اچار تو تمہارے اوپر اس نے نہیں کیا بڑیہ نے سوچا اگر میں بہو کی برائی اپنے بیٹے سے کرتی ہوں تو ہمارا بیٹا بہو کے لیے مارے گا یہ ہماری بہو بیسے بھی ہم سے نفرت کرتی ہے اور زیادہ ہم سے نفرت کرے گی گھر میں لڑائی جھگڑا ہوگا اس لیے دوستو اس بڑیہ نے جھوٹ بول دیا اور کہا ہے کہ بیٹا تمہاری بہو نے ہماری بہو سیوہ کی ہے اس پر جو جلم ہوتے رہے جلم کے بارے میں اپنے بیٹے کو نہیں بتایا ادھر مطرو بے بیٹا اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے چلا گیا اور جب سام کے لیے آیا اس کی بیوی نے اس کی ماں کے لیے بھوجن نہیں دیا اور جب سام کے لیے بھوجن کھانے کے لیے آیا تو اس بیٹے نے پوچھا کہ ہماری ماں کو بھوجن دے دیا ہے ہماری ماں نے بھوجن کھا لیا ہے تو اس کی پتنی نے جھوٹ بول دیا اور کہا ہے کہ تمہاری ماں کو ابھی دے کر کے بھوجن آ رہی نہیں اس کے بعد میں پتنی نے بھوجن کیا اور جب سونے کے لیے اپنے کمرے میں گئے ادھر میں بوڑی ماں انتجار کرتی رہی کہ بہو تو بھوجن نہیں دیتی ہے لیکن آج ہمارا بیٹا ہمارے لیے بھوجن لے کر کے آئے گا لیکن اسے کیا معلوم تھا اس کے بیٹے کو کہ اس کی پتنی اس کی ماں کے ساتھ میں جلم کر رہی ہے دوستو جب اس بڑیہ کا بیٹا اور بہو سونے کے لیے کمرے میں چلے گئی تب اس بڑیہ نے بچار کیا کہ ہمارے لیے بھی اب کھانا نہیں ملے گا ہمارا بیٹا بھی اپنی پتنی کے ساتھ میں سونے کے لیے چلا گیا ہے دوستو اس بڑیہ کا بیٹا اور بہو اس کمرے میں لیٹے ہوئے تھے سونے کے لیے جا رہے تھے ادھر اس بوڑی ماں کے لیے بھوک زیادہ پریسان کرنے لگی جب بھوک زیادہ پریسان کرنے لگی نید بھی بوڑی ماں کو نہیں آ رہی تھی تو بوڑی ماں جو تھی ندرہ دیوی کو بلانے لگی اور کہنے لگی کہ ندرہ دیوی تم ہمارے پاس آجا ہمارے پاس سوجا اور بھگوان سے سکایت کرتی ہیں کہ یہ بھگوان میں نے پتہ نہیں کون سے جنم میں کون سے برے کرم کیے ہیں جو آج ہم کو یہ سجا ملی ہے اب ہم پر زیادہ سہا نہیں جاتا ہے اس لیے ندرہ دیوی تو ہمارے پاس آجا میرے پاس سوجا اور نہیں تو پربو ہمیں اپنے پاس بلالے اس بوڑی ماں کی یہ آواز جب بیٹے کے کان میں پہنچی ہے تو بے بیٹا کہنے لگا ہماری بوڑی ماں کچھ کہہ رہی ہے جا کر کے دیکھیں کہ ہماری بوڑی ماں کیا کہہ رہی ہے دوستو اس کی پتنی نے کہا کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہوگی تم چپ چاپ سو جاؤ تھوڑی دیر کے بعد میں اس بوڑی ماں نے پھر کہا کہ ندرہ تو میرے پاس آجا میرے پاس سوجا یہ بھگوان تو مجھے اپنے پاس بلالے اب مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا ہے دوستو جب بے بوڑی عورت یہ بھگوان سے کہتی ندرہ دیوی سے کہتی کہ تُو میرے پاس آجا میرے پاس سوجا بھگوان سے کہتی کہ تُو مجھے اپنے پاس بلالے تو یہ سبد تو وہ لڑکا سن لیتا اور جو اور سبد کہتی تھی وہ سبد جب بولتی تھی بھے ماں تب اس کی بہو باتیں کرنے لگتی تھی یعنی پوری طریقہ سے اس بڑیہ کے لڑکے کو وہ بات سننے نہیں دیتی تھی اس لڑکا نے پھر سنا کہ ہماری ماں پھر کچھ کہہ رہی ہے تب اس بیٹے نے کہا ہماری ماں کچھ اور کہہ رہی ہے ہمیں جانے دے تب اس پتنی نے کہا ارے پھر بھائی بات تمہاری ماں کچھ نہیں کہہ رہی ہے تم جادہ ہی جد کر رہے ہو تو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ تمہاری ماں کی کیا اچھا ہے اور کیا کہہ رہی ہے دوستو تب بے بیٹا کہنے لگا اپنی پتنی سے تُو بتا کیا کہہ رہی ہے تب اس پتنی نے کہا مجھے بتاتے ہوئے سرم آتی ہے لجا آتی ہے جب آپ دیا بتا تو صحیح تب اس کی پتنی نے کہا تمہاری ماں سادھی کرنا چاہتی ہے اور اسی لئے میں کہہ رہی ہے کہ میرے پاس آجا میرے پاس سو جا اپنے پاس بلالے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے دوستو جب اس بڑیا کے بیٹے نے اپنی پتنی کے یہ سبز سنے ہیں تو اسے بہت گصہ آیا اور اس نے کہا کہ پاگل ہے ہماری بڑی ماں ایسا کرے گی ہماری بڑی ماں کیا سادھی کرے گی ستر سال کی میری بڑی ماں ہو چکی ہے تو ہماری بڑی ماں کو بدنام کر رہی ہے ہماری بڑی ماں کا اپمان کر رہی ہے پتنی نے کہا میری بات پر بسواز کریے سوامی میں جھوٹ نہیں بول لئی ہوں تم پردیش چلے گئے یہ روج جب سوتی ہے تو اسی طریقہ سے وڑھوڑاتی رہتی ہے کہ میرے پاس آجا میرے پاس سو جا ہمیں اپنے پاس بلالے اب دوستو بڑیا جو تھی میں ندرہ دیوی کو بلائیا کرتی تھی بھگوان سے سکایت کرتی تھی لیکن یہ جانکاری اس پتنی نے چھپا لی اور الٹی سیدھی باتیں اپنے پتی کو پڑھا دی اس بیٹے نے اپنی پتنی کی بات پر بسواز کر لیا کیونکہ بے بیٹا بھی تھوڑا مورک ٹائپ کا تھا جب پتنی کی بات پر بسواز کر لیا تو اس نے اپنی پتنی سے کہا کہ میں کل کسی گاؤں میں جاؤں گا اور اپنی بوڑی ماں کا رشتہ کر کے آنگا دوستو اگلا دن جب ہوا تو بھے لڑکا ایک دوسرے گاؤں میں گیا اور ایک گھر میں اپنی بوڑی ماں کا رشتہ کر آیا اور اپنی ماں کے پاس پہنچا اور کہا کہ ماں میں تمہارا کام کر کے آیا ہوں اب تمہیں کوئی پریسانی نہیں ہوگی ماں نے سوچا ٹھیک ہے ماں نے بیچار کیا ہمارا بیٹا جو ہے کچھ اچھا ہی میرے لیے کام کر کے آئے گا جواب دیا ہاں ماں اب تمہیں اکیلا رہنا نہیں پڑے گا ماں نے سوچا لگتا ہے ہمارا بیٹا میرے پاس رہے گا ماں کے چہرہ پر خوشی جھلک رہی تھی لیکن ماں کو یہ کیا معلوم کہ یہ میری سادھی کسی اور کے ساتھ میں تائے کر کے آیا ہے دوستو ادھر کیا ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد میں جب برات آتی ہے اور جب برات آتی ہے تو گاؤں والوں نے دیکھا اس کے لڑکے سے پہنچا یہ کیا بات ہے کیا چکر ہے تو لڑکے نے بتایا کہ ہماری ماں کی سادھی ہونے والی ہے تو جو بڑے بوڑے لوگ تھے گاؤں کے لوگ تھے دھکارنے لگے تھو تھو کرنے لگے اور کہنے لگے اس کے بیٹا سے کیا پاگل ہے تو تجھے سرم نہیں آتی تو اپنی بوڑی ماں کی سادھی کر رہا ہے تیری ماں ستر سالکی ہیں تجھے بالکل سرم نہیں آتی تب اس نے ان لوگوں سے کہا کہ ہماری ماں کی اچھا تھی میں اچھا انصار ہی یہ سادھی کر رہا ہوں دوستو گاؤں کے لوگ اس کو دھدکارتے ہیں ادھر جو گاؤں کی بوڑی عورتیں تھیں کچھ جوان بھی عورتیں تھیں انہوں نے بھی سنا تو بے بھی تھو تھو کرنے لگیں کچھ بوڑی عورتیں اس بڑیہ کے پاس میں پہنچی ہیں اور جا کر کے پوچھا ہے ارے بڑیہ تیرا بیٹا یہ جو کر رہا ہے کیا تجھے اچھا لگ رہا ہے تجھے صحیح لگ رہا ہے جب آپ دی ہاں ہمارا بیٹا جو کر رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے میرے لئے اچھا ہی کرتا ہے اب اس بڑیہ کو دوستو کیا معلوم کہ ہماری سادھی ہونے والی ہے اسے کچھ نہیں معلوم تھا بے تو یہی جانتی تھی کہ ہمارا بیٹا میرے لئے کچھ اچھا ہی کر رہا ہوگا اسے کچھ نہیں معلوم تھا دوستو ادھر کیا ہوا اس کے لڑکا نے اپنی پتنی سے کہا کہ ہماری بوڑی ماں کو لے کر کے آؤ ان کا بے بہا ہوگا دوستو جب بے پتنی اس کی بہو اس بڑیہ کے پاس میں پہنچی ہے اور کہا ہے کہ بڑیہ تیار ہو جا تیری سادھی ہونے والی ہے اور دوستو جب یہ سنا کہ ہماری سادھی ہونے والی ہے تب اس بڑیہ نے اپنی بہو سے کہا کیا بہو پاگل ہے تجھے دکھائی نہیں دیتا کہ میرے اوپر بردہ بستا ہے میں ستر سال کی ہو چکی ہوں کیا میں اس عمر میں سادھی کروں گی جب آپ دیا ہاں میں جانتی ہوں کہ تم سادھی ہی کرنا چاہتی ہوں اس لیے پوری راہ بڑھ بڑھاتی رہتی ہوں چپ چاپ تیار ہو جاؤ اور اگر تم سادھی نہیں کرو گی تو تمہارا بیٹا آتم ہتیا کر لے گا مر جائے گا دوستو جب اپنی بہو کے یہ سبس سنیں تو اس بڑیہ کے پیروں کے تلے جمیر کھسک گئی بیچار کیا اگر میں ایسا نہیں کرتی ہوں کہیں ہمارا بیٹا مر نہ جائے تو تو بہت ہی انرث ہو جائے گا بیٹے کی خوشی کے لیے وہ بڑیہ جو تھی منڈب میں جا کر کے پہنچی ہے اور وہاں ایک آدمی کے ساتھ میں بیبا ہوا ہے اور بیبا ہونے کے بعد میں ڈولی میں بیٹھ کر کے کار اس کو لے کر کے جب چلے ہیں تو بڑیہ جو تھی رو رہی تھی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور بھگوان سے سکایت کر رہی تھی کہ ہے دیر بندھو ہم نے کون سے جنم میں ایسے پاپ کیے تھے جو ہمارے ساتھ ستر سال کی عمر میں یہ ہو رہا ہے جو ہماری سادھی ہوئی ہے دوستو اس بڑیہ کی دکھوری یہاں کون سننے والا تھا بڑیہ دولی میں بیٹھی ہوئی روتی ہوئی جا رہی تھی کار ڈولی کو اٹھائے ہوئے چلتے چلے جا رہے تھے پہلے کوئی اور تو سباری کی ببستہ نہیں تھی کیبل کار ہی ڈولی کو لے جایا کرتے تھے بڑیہ بیٹھی چلی گئی چلتے چلتے ایک گاؤں کے پاس میں جب پہنچے ہیں تو ان کے لیے راتری ہو جاتی ہے دوستو بے کار اس ڈولی کو لے کر کے ایک گاؤں میں ایک بیٹھی کے گھر پہ رک جاتے ہیں اور بڑیہ جو تھی وہ چپچا پہ کونے میں بیٹھی ہوئی تھی رو رہی تھی ادھر سب سوچکے تھے اب اس گھر میں جو بیٹھی رہتا تھا اس کی عورت بہت ہی آل سی ٹائپ کی تھی اس کے اندر اتنا آلس تھا کہ بے کھانا بنا لیتی تھی تو برطن بھی نہیں دھوتی تھی جھاڑو بھی نہیں لگاتی تھی اس کے آنگن میں برطن پڑے ہوئے تھے جھاڑو بکھرا ہوا پڑا تھا ادھر جب سب سو جاتے ہیں تو جھاڑو اور برطن آپس میں باتیں کرنے لگے جھاڑو کہنے لگا برطنوں سے کہ اس کے گھر میں لچمی کیسے آئے گی کبھی نہیں آئے گی یہ ہماری قدر ہی نہیں کرتی ہے میں بکھری پڑی ہوں اور اس نے مجھے سرچت ایک جگہ پہ نہیں رکھا ہے برطن بھی کہنے لگے تم صحیح کہہ رہی ہو اس کے گھر میں لچمی کبھی نہیں آئے گی یہ اتنی آلسی ہے دیکھو میں بھی گندہ پڑا ہوا ہوں اور اس نے ہم لوگوں کو دھویا بھی نہیں اور کہیں سرچت بھی نہیں رکھا اس طریقہ سے برطن اور جھاڑو باتیں کر رہے تھے تب برطنوں نے اور جھاڑو نے بیچار کیا اگر ہمیں کوئی اس سمیں ساپ کر دے اور سرچت جگہ پہ رکھ دے تو اگر کوئی بھوڑا ہوگا تو ہم اسے جوان بنا دیں گے بڑیا بیچاری جاگ رہی تھی وہ سر رہی تھی اس نے کیا کیا وہ اٹھی ہے برطنوں کو ساپ کر کے ایک جگہ پہ رکھ دیا جھاڑو سے گھر ساپ کیا اور جھاڑو کو بھی صحیح طریقہ سے سرچت جگہ پہ رکھ دیا تھوڑی دیر کے بعد میں بڑیا جو تھی بے ایک سولے سال کی کنیا بن جاتی ہے ادھر جب سویرہ ہوتا ہے دوستو کار ڈولی لے کر کے چلے ہیں اور بے سولے سال کی کنیا جو بڑیا عورت تھی بن چکی تھی بے جب ڈولی میں بیٹھی کاروں نے دیکھا تو بیچار کیا کہ میں تو اس بڑی عورت کے لیے لائیا تھا لیکن یہ تو سولے سال کی کنیا بن چکی ہے بہت ہی اچرج کی بات ہے یہ کیا ہوا کاروں نے اس سے کچھ نہیں کہا اور بیٹھال کر کے ڈولی میں اس کو لے چلے بے بڑیا اب جوان ہو کر کے سسرال میں پہنچی اور بہیں رہنے لگی ہے ادھر دوستو کیا ہوا بہت دن بیٹھ گئے تو اس بڑیا کے بیٹا نے کہا اپنی پتنی سے کہ میں اپنی ماں کے پاس جاؤں گا اور اپنی ماں کو بلا کر کے لاؤں گا اس کی پتنی نے منع کیا ارے اس کے لیے یہاں کیوں بلا کر کے لاؤگے اسے بہیں رہنے دو اب تو اس کی سادھی ہو چکی ہے اب تو وہ اپنے پتنی کے ساتھ میں رہے گی تم سے کیا مطلب ہے دوستو اس لڑکا نے اپنی پتنی کی بات کو نہیں سنا نہیں مانا اور اپنی بڑی ماں کو لینے کے لیے وہ چل دیا اسی گاؤں میں جب پہنچا اس گھر میں پہنچا ہے کیا دیکھا کہ ایک سولے سال کی عمر میں ایک عورت آتی ہے اور جیسے ہی اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو پہنچان لیا لیکن بیٹے نے نہیں پہچان پایا کیونکہ اس نے تو اپنی بڑی ماں کی سادھی کی تھی لیکن وہ جبان تھی اس ماں نے بھاگ کر کے چار پائی بچھائی ہے ایک چادر بچھائی ہے اس پر بیٹھا لیا اور بہت ہی خاص قسامت کی ہے تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے بیٹا نے پوچھا کہ آپ کون ہیں ارے ہم نے تو اپنے بڑی ماں کی سادھی کی تھی میری بڑی ماں کہاں ہیں تب اس عورت کے آنکھوں میں آنسو آگئے اور کہنے لگی میرے لال میں ہی تمہاری ماں ہوں تب لڑکا نے کہا تم ہم سے مجا کے کیوں کر رہی ہو ارے تم میری ماں ہوئی نہیں سکتی ہو میری ماں تو بڑی ہے ستر سال کی ہے تب اس جبان عورت نے جباب دیا آنکھوں میں آنسو بھر کر کے رونے لگی اور کہنے لگی میرے لال میں ہی تمہاری بڑی ماں ہوں لڑکے نے جباب دیا جب تم ہماری ماں ہو تو پھر تم جبان کیسے ہو گئی تم تو بڑی تھی دوستو تب اس کی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے ساری داستان راستے والی سمجھائی اور کہا ہے کہ میں اس طرح سے جوان ہو گئی ہوں برطنوں اور جھاڑوں کے بردان سے میں جوان ہو گئی ہوں دوستو اپنے ماں کی داستان کو سن کر کے بیٹا رونے لگا اور پوچھنے لگا ماں ایک بات ہمیں بتاؤ کہ تم نے ستر سال کی عوستہ میں سادھی کیوں کی تمہیں کیا مسئیبت تھی تم نے ایسا کیوں کیا تم نے ہمیں سماج میں مو دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا جانتی ہو سماج کے لوگ ہمارا کتنا بڑا افمان کر رہے ہیں تم نے ماں ایسا کیوں کیا دوستو اپنے بیٹے کے پوچھنے پر بھئے ماں جو تھی فپک فپک کر کے رونے لگی اور ساری داستان سمجھانے لگی جواب دیا بیٹا میں نے کچھ نہیں کیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ تم کیا کر رہے ہو مجھے تو سادھی کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا تم نے کیا ہے بیٹا کہنے لگا میں نے کیا ارے میری پتنی نے تو بتایا ہے کہ تمہاری اچھا ہے سادھی کرنے کی تم راتری میں جب سویا کرتی تھی تو سونے سے پہلے تم کسی کو بولایا کرتی تھی کہ میرے پاس آجا میرے پاس سو جا مجھے اپنے پاس بولا لے ایسا تم کیوں کیا کرتی تھی تمہیں کیا پریسانی تھی دوستو اپنے بیٹے کے یہ سبز سن کر کے تب اس امانے سمجھایا کہ میرے لال تمہاری پتنی ہمارے اوپر ہمیسا جلم کرتی ہے سمجھ سے بھوجن نہیں دیتی ہے جب تم پردیش شرے جاتے ہو تو تمہاری پتنی ہمارے ساتھ بہت ہی اتیع چار کرتی ہے مجھے بھوکا رکھتی ہے اس دن جب تم پردیش سے لوٹ کر کے آئے تھے اس راتری بھی تمہاری پتنی نے ہمیں بھوجن نہیں دیا میں بھوکی تھی بھوک سے بیاکل ہو کر کے تڑپ رہی تھی مجھے ندرہ نہیں آ رہی تھی تو میں نید کیلئے بلا رہی تھی کہ ندرہ دیوی آجا میرے پاس ہو جا اور بھگوان سے کہہ رہی تھی اب ہم سے یہ دکھ نہیں سہا جاتا اپنے پاس مجھے بھگوان بلا لے میں یہ سبد کہتی تھی میں سادھی کیوں کروں گی مجھے سادھی سے کیا مطلب ہے ارے میں تو بوڑی تھی میری تو ستر سال کی عمر تھی بیٹا تمہاری پتنی نے میرے ساتھ یہ جلم کیا ہے تمہاری پتنی نے تمہیں بھیکایا ہے میں سادھی کرنا نہیں چاہتی تھی میں اپنے بیٹے کا سماج میں اپمان کربانا کیوں چاہوں گی دوستو جب اس بیٹا نے اپنے ماں سے یہ ساری داستان جانی تب اس بیٹے کے لئے بڑا کرود آیا اور منہ میں بیچار کیا کہ میں جاؤں گا اور اپنی پتنی کو ابھی سمانوں گا ابھی اسے سبق سے کہوں گا دوستو پھر اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں اب تم ہمارے ساتھ چلو تمہارے بغیر میں نہیں رہ پانبا پھر کیا ہوتا ہے اپنی جوان ماں کو لے کر کے جب چل دیتا ہے راستے میں کہا کہ ماں تم جیسی تھی بیسی ہی بنو کیونکہ جوان ماں اچھی نہیں لگتی ہے ماں ہماری بوڑی تھی تو تم بوڑی ہی بن جاؤ دوستو اپنے بیٹے کے سبتوں کو سن کر کے ماں نے دیوی ماں سے اور پرماتما سے دھیان لگایا ہے اور کہا ہے کہ پربو ہم جیسی تھی بیسی ہی مجھے بنا دو سال کا ہی بنا دو یہ جوان عوستہ مجھے اچھی نہیں لگتی دوستو اس طریقہ سے جب اس عورت نے پراتھنا کی ہے تو بھگوان کی کرپہ سے بے جوان جو عورت تھی بے بوڑی بن جاتی ہے پہلے جیسی ماں بن جاتی ہے بیٹا خوش ہو جاتا ہے بیٹا اپنی ماں کو لے کر کے گھر پہ پہنچتا ہے جب اس کی پتنی دیکھتی ہے کہ یہ اپنی ماں کو لے کر کے آ گیا ہے تو بے پتنی گصہ میں آ کر کے اپنے پتی سے کہنے لگتی ہے کہ تمہیں اس کلچھنی کو کیوں لے آئے ہو ارے اسے بہیں رہنے دیتے جب پتنی کہ یہ سبز سنیں تو گصہ میں آ کر کے ڈنڈا اٹھایا اور اس بیٹے نے بہو کو مارنا آرم کر دیا اتنا پیٹا اتنا پیٹا کہ اس کے ہوش ٹھکانے لگا دیئے انت میں نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی پتنی اس کے پیروں میں گر گئی اور چھما مانگنے لگی ہمیں ماف کر دو مجھ سے گلتی ہو گئی مجھ سے بھول ہو گئی اپنی ساس کے چرڑوں میں جا کر کے گر جاتی ہے بار بار چھما مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ ماں میں نے تمہارے اوپر بہت اتیچار کیے ہیں جلم کیے ہیں مجھے ماں ماف کر دو دوستو اس طریقہ سے بے اپنے پتی اور ساس سے چھما مانگتی ہے اس کے بعد میں بوڑی ماں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا اور کہا کہ صبح کا بھولا اگر سام کو لوٹ آئے تو بے بھولا نہیں کہا جاتا ہے اس لیے بہو کو ماف کر دیں اب اس سے مت مانگتی ہے دوستو تب بے بیٹا اپنی بہو کو بخستا ہے اس کے بعد میں پھر خسی خسی تینوں پرانی بے ماں بیٹے اور بے پتنی ساتھ ساتھ رہنے لگتے ہیں تو دوستو یہ تھی کہانی ایک لاچار بوڑی ماں کی جو ایک بہو نے اپنی بوڑی ساس پر اتیچار کیے اور اس کا بردہ بستہ میں بیبھا کروایا اتنا بڑا اتیچار ایک بہو نے اپنی ساس کے ساتھ میں کیا تھا تو دوستو ایک کہانی ہم کو یہ شیخ دیتی ہے کہ کسی بھی بہو کے لیے اپنے ساس پر اس طریقہ سے جلم نہیں کرنا چاہئے اس طریقہ سے مجاک نہیں کرنا چاہئے اگر جو بھی بہو اپنی ساس سسر کے ساتھ میں اس طریقہ سے مجاک کرتی ہے تو اس کا پرڑام اس کے لیے بہت گلت ہوتا ہے اس مجاک کی اس اتیچاروں کی اس جلم کی سجا اسے بھوگنی پڑتی ہے تو دوستو میرے کہنے کا مطلب ہے میرا ان بہووں سے کہنا ہے کہ اپنی ساس پر اس طریقہ سے کبھی بھی جلم مت کرنا اس طریقہ سے کبھی بھی مجاک مت کرنا اور نہیں تو جندگی میں رونے کے لیے آنکھوں میں آنسو بھی نہیں رہیں گے ساری جندگی تمہیں رونا ہی پڑے گا اور تمہیں یہ سجا بھوگت نہیں پڑے گا تو دوستو اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کے لیے لائک کرنا ہو سکے تو اپنے مطروں کے لیے بھی سیئر کرنا اب پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی نئی گیان چرچہ کے ساتھ میں تب تک کے لیے سبسکرائبر بند ہوئوں ایوہم درست بھائیوں کے لیے رادے رادے جائے سری کشنا اوم نمس سبائے